حاجیوں سے لڑنا نہیں ہے بلکہ حاجیوں کا خیال رکھنا ہے میں آپ کو ایک لوجک سب جاتا ہوں حاجیوں کو دیوف الرحمن کہا گیا اللہ کے مہمان آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی جاننے والا اس مہمان کا خیال رکھنا شروع کر دے آپ کو کتنا اچھا لگے گا مہمان میرا ہے خیال یہ رکھ رہا ہے آپ کو اس پہ زیادہ پیار آئے گا ایسا ہی ہے نا اور آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے کوئی سے لڑنا شروع کر دے آپ کہا میرے مہمانوں سے لڑا ہے میں نے بلایا ہے میری عزت کرو میرے مہمان ہیں بلا تشبیح سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں نا اللہ اکبر آپ پر خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے پتہ نہیں کس کا حج مقبول ہو اور میں اس کی خدمت کر دوں اس کے دل کی دعا ملے اس کے صدقے میرا بھی حج قبول ہو جائے اور مجھے کچھ لوگ ایک بار کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی طریقہ بتا دیں بار بار مدینے کیسے جائیں بار بار حج کو کیسے جائیں چلے میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے سفر حج میں یا سفر حرمین میں حاجیوں کی خدمت کی ہے نا اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کی ہے ان کو بار بار بلایا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے آپ چیک کر لیجئے اور جو وہاں جا کے لڑے اچھا پھر اس کو لوجیکلی ایک اور بات سمجھ لو یہ تو ہو گئی نرم شفیق مہربان بننا دوسروں کا مددگار بننا کچھ ہوتے جن کا کام ہی لڑائی کرنا ہوتا ہے آپ اپنے گھر پر اس کو بار بار بلاتے ہیں آپ کے گھر پر ایک مہمان آئے آ کر شور مچائے گندگی کرے لڑائی جھگڑا کرے آپ کو تنگ کر دے آپ باپس جاتے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں آئندہ اس کو نہیں بلانا اور کوئی مہمان آئے بڑا نرم شفیق آپ کے گھر کا بھی خیال رکھے شورمی نہ بچائے جاتے جاتے آپ کو توفہ بھی دے کر جائے آپ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا ہے اس کو دوبارہ بلانا ہے ایسا ہی ہے نا اپنے گھر پہ بھی آپ اسی کو بلاتے ہیں جو گھر والوں کا اور گھر کا خیال رکھتا ہے تو مکہ مدینے میں باعدب رہنا اگر بار بار جانا ہے نا کہ بار بار بلائے جائے تو بڑا اپنے سفر احتیاط کے ساتھ کرنا ہے کسی کا دل نہ دکھائیں بس یہ سوچتے رہے میرے رب نے اس کو بلائیا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے یہ حج پر آیا ہے کہیں اس کا دل مجھ سے نہ ٹوٹ جائے جب اس نیت کے ساتھ آپ سفر کریں گے تو سبحان اللہ پھر دیکھیں سفر کا لطف جو ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا